بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم نے جو اپنے فرسٹ کلاس لی تھی اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا جسٹ ایک اوورویو آباوڈ کورس اور میں نے اس کے اندر بتایا تھا کہ کیونکہ زوم کے اوپر ایک ٹائم لیمٹس ہوتی ہیں اور اس ٹائم لیمٹس کے اندر ہم لوگ آپ کے جو کوسٹنز ہوتے ہیں ان کے جوابات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جو آپ کے کوسٹنز آ رہے ہیں ان کو لائف پروگرام کے اندر ڈسکس کر لیا جائے باقی جو ٹاپک ہم نے سٹیڈی کرنا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے پورا سیشن کی ویڈیو بنا کے آپ کو فوروڈ کی جائے گی آپ اس کو پڑھیں گے دین اس کے بعد جو ہے کلاس کو جوائن کریں گے اپنے سوالات کو لے کے آپ نے کورس پڑھ لیا ہے اپنے پاس نوٹس بنا لیے دین اس کے بعد آپ نے پھر نوٹس کے اندر اپنے تمام کوسٹنز لکھ لینا ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں یا کن کے اندر جو ہے اگین سمجھ نہیں ہیں ڈیٹیل کے اندر کسی بھی طرح کا آپ کو سوال ہے تو وہ آپ نے سب لکھنے کے بعد جو ہے گروپ کے اندر سنگل میسیج کے اندر تمام کوسٹنز شیئر کر دینا ہے دین وہ پھر تمام کوسٹنز لائن اپ کر کے لائف سیشن کے اندر وہ پھر آپ سے ڈسکس کیا جائیں گے ان کے سلویشنز بتایا جائیں گے سب سے پہلی ایک اور چیز کے آگے نہیں بھاگنا ہے ٹھیک ہے کہ کل جب سیشنز ہوئے تو اس کے اندر جو ہے آپ کی بھی مختلف جو سیشنز سلتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سوڈنٹ بہت آگے بھاگ رہوتے ہیں تیز تیز کہ مجھے یہ بھی آجائے مجھے وہ بھی آجائے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے ہر ایک چیز اپنے جو ہے ٹائم کے مطابق چلتی ہے کسی کو بھی آگے لے کے نہیں بھاگتے ہیں اگر آگے لے کے بھاگیں گے آگے بھاگیں گے چیزوں کو پہلے سسٹم سمجھا ہے نہیں ہے ڈارک آگی کی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کی بیس کچھ رہ جائے گی ٹھیک ہے اور ہم اس طریقے سے پڑھائیں گے نہیں سو اب آگے لے کے چلتے ہیں موڈیول ون موڈیول ون کے اندر ہمارے پاس دو ٹاپک ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فیس بک پالیسی سیکنڈ ہوتا ہے ورکنگ کرائٹیئریا اب جو آپ کو یہ ویڈیوز ملیں گی یہ ویڈیوز آپ نے ریپیٹ اینڈ ریپیٹ دیکھنی ہے اور اتنا کیرفولی سننا ہے سمجھنا ہے چیزوں کو کہ یہ چیزیں آپ کے دماغ میں ٹھیک ہے انسٹال ہو جائیں انسٹال ہونے کے بعد ان کو ڈی ایکٹیویٹ کا کوئی بٹن ہی نہیں ہے اینی ٹائم ایکٹیو رہنی چاہیے سو سب سے پہلے انٹروڈکشن کے اوپر آتے ہیں انٹروڈکشن فیس بک انٹروڈکشن کیا ہے فیس بک بیسیکل یہ ایک ٹول ہے ڈیجیٹل فیس کہا جاتا ہے اس کو ہم لوگ اگر دو بندے آپس میں فیزیکل کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر ہم ایک ٹول کا یوز کرتے ہیں جس کو ہم ڈیجیٹل فیس کہتے ہیں تو فیس بک اس ٹول کے اندر کا ایک ٹول ہے سیم ایسے ٹیس فیس بک کے یوٹیوب ہے انسٹاگرام ہے آپ کے پاس سکائپ ہے زوم ہے میسنجر ہے ٹھیک ہے فیس ٹو فیس آپ میٹنگ کر سکتے ہیں فیس ٹو فیس ہو سکتے ہیں اپنی کسٹومیٹس کے ساتھ تو ایک ٹول ہے اب اس کے اندر آ جاتے ہیں ایڈ سے ریلیٹڈ پڑھ گا ہے ٹھیک ہے ٹاپک ون ہے ہمارا فیس بک پالیسیز دیکھیں جب بھی آپ کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو وہاں کے طور اور طریقے سمجھتے ہیں کہ وہاں کی عوام کس طرح سے رہتی ہے وہاں کی عوام کا کیا لیول ہے وہاں کی عوام کس طرح سے سوچتی ہے کس طرح سے ورکنگ کرتی ہے پھر آپ اس محول کے اندر خود کو ایڈجسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سیم ایز ایڈز کے اندر آتے ہیں فیس بک کی کچھ اپنی پالیسیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں کے اعتبار سے الگرک پالیسیز ہم فیس بک ایڈز سے ریلیٹڈ پالیسیز پڑھیں گے اب ان پالیسیز کے اندر جتنی بھی چیزیں فیس بک نے بتائی گئی بتائی ہیں ہمیں وہ ہر ایک چیز کو پڑھنا ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام ورکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے آگے چل دیں فیس بک پالیسی کے اندر ہے کہ آپ برانڈڈ کونٹنٹ یوز نہیں کر سکتے ہیں برانڈڈ کونٹنٹ کے اب ڈیفرنٹ کٹیگریز آ جاتی ہیں پہلی کٹیگری کہ میں کسی اوفیشل رننگ برانڈز کی کاپی سیل آؤٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے مینز کہ میں ایڈیڈ آز کا کوئی برانڈ ہے شوز ہے میں اس کی جو شوز ہیں وہ سیل آؤٹ کروں اس کی کاپی سیل آؤٹ کروں برانڈڈ کونٹنٹ کے اندر آ جاتا ہے فیس بک آلاو نہیں کرتا ہے سیم ایز ایٹیز میں کسی برانڈڈ پروڈک کا کونٹنٹ اٹھا رہا ہوں کریٹیو ویڈیو اور کاپی یہ تینوں چیزوں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب فیس بک کی لینویج میں کاپی کونٹنٹ کو کہا جاتا ہے جہاں میں کاپی بولوں گا وہاں پر سمجھ دیں آپ نے کے کونٹنٹ جہاں میں کاپی رائیڈ بولوں گا برانڈ کا کبی رائیڈ یوز کرتا ہوں تو وہاں بھی فیس بک آلاو نہیں کرتا ہے پہلی چیز ٹھیک ہے دوسری چیز کسی بھی برانڈ کا کریٹیو اور کپی رائیڈ یوز کرتا ہوں تو فیس بک وہ بھی آلاو نہیں کرتا ہے فیس بک کی پالیشیز کے اندر وہ منع Tribe ہے ٹھرڈ اگر میں کسی بھی برانڈ کا لوگو آل کرتا ہوں اپنے ہی آرٹ ورک کے اندر اپنے ہی کریٹیف کے اندر تو وہ بھی allow نہیں ہے ٹھیک ہے یہ branded content کے اندر آ گیا اگر آپ e-commerce کے اندر جاتے ہیں آپ real estate کے اندر دیکھیں policies facebook کے ads کی وہ ہر business کے اوپر apply ہوتی ہیں وہ آپ e-commerce کے اوپر جائیں وہ آپ real estate کے اوپر ہیں وہ آپ restaurants کے اوپر جائیں وہ آپ whatever کسی بھی nature of business کے اندر جائیں اگر آپ کسی brand کی چیز کو اٹھا کے use کریں گے تو وہاں پہ copyright کا issue آئے گا اور facebook allow نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد use کرتے ہیں اس کے بعد وہی again بات آ رہی ہے don't use content of any other brand ٹھیک ہے اسی brand کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے don't use non relevant words in your copy or end creative means اب یہ چیز دیکھیں یہ اپنے نوڈ ساہب نے بنا رہا ہے میں ساتھ در آپ کو بتا بھی دیتا ہوں جب ہم اپنی creative بناتے ہیں اور اپنی copies بناتے ہیں تو وہاں پہ ہم جو ہے بہت جو ہے دھیان رکھنا پڑتا ہے ہم ads کے لیے branding awareness کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ ads جو ہے وہ بالکل separate چیز ہے جنہوں نے پہلی class miss کی اس کی recording میرے پاس میں دیکھتا ہوں اگر ہوئی تو میں انشاءاللہ شیئر کرتے تھوں اس کو البتہ نہیں ہے اس کو فردر ڈسکس کر لیں گے ورڈز اس طرح کے ورڈز جو کہ اس کیم کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں لیٹس سے کہ hot ڈیلز ٹھیک ہے limited time offer you were there یہ ورڈز اس کے علاوہ آپ کے پاس special discount ٹھیک ہے giveaway جس طریقے سے دیا جاتے کہ buy one get one free یہ tagline use کرنے کے لیے بہتر ہے facebook allow کرتے ہیں بس اس کے ساتھ اگر آپ کچھ اور ورڈ کوئی سی بھی کوئی بھی ادھر ورڈ use کریں گے تو وہ scamming کے اندر کاؤنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب آپ نے copy اور creative اپنے بنانے ہیں تو اس کے اندر آپ نے to the point بات کرنی ہے point سے ہٹ کر بات نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے جب آپ اتنی ads کی copy بنائیں گے تو بہت lengthy copy نہیں ہونی چاہیے small copy ہونی چاہیے جب ہم copy اور creative کے اوپر جائیں گے تو وہاں پہ سب چیزیں پڑیں گے کہ آپ کی small copy ہونی چاہیے اور to the point ہونی چاہیے same as it is آپ کا جو creative ہے وہ بھی to the point ہونی چاہیے آپ کا creative آپ کی copy دونوں آپس میں match کریں ایسا نہ ہو کہ copy کے اوپر کچھ اور لکھا ہے creative کے اوپر کچھ اور mention ہے ٹھیک ہے اور creative پہ one language use single language use کی گئی ہے copy کے اندر double language use کر رہے ہیں urdu بھی use کر رہے ہیں اور انگلیش بھی use کر رہے ہیں اگر copy کے اندر آپ نے ڈول ایک language use کر نہیں یا تو آپ اردو کریں یا تو آپ انگلیش کریں otherwise آپ total انگلیش کریں ٹھیک ہے اور suggestion یہ کہ آپ انگلیش use کریں اردو copy use نہیں کریں کیونکہ market کے اندر لوگ اردو copies کو جو ہے نا بنانا شروع کرتے ہیں اور use کرنا شروع کرتے ہیں لیکن نہیں use کریں suggestion ہے ٹھیک ہے لیکن ads آپ کے اس سے بھی چل جاتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے جا کے ورڈ جو ہے facebook کی نظر میں irrelevant activities کے اندر count ہو جائے ٹھیک ہے اچھا ورڈ کوئی بھی آپ copy content use کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کوئی بھی ایسا ورڈ use نہیں کرنا کہ جو medical سے related use ہو رہا ہوں like اگر آپ real estate کے اندر آتے ہیں insurance ہے investment back plan ہے اس طرح کے جو tag lines ہوتی ہیں once invest your amount اس طرح کی tag lines use نہیں کرنی ہے لگائیں اور کمائیں اس طرح کی tag lines use نہیں کرنی ہے سمجھ رہے ہیں جب ہم لوگ copy کے اوپر بنانے کے لیے جائیں گے تب وہاں پہ ہر ایک چیز جب میں بنواؤں گا بناؤں گا تو آپ کے سامنے چیزیں کلے رونے شروع ہو جائیں گی ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں ابھی آپ نے صرف چیزوں کو سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے اپنے دماغ میں بٹھانی ہے کہ فردر جب ہم لوگ چل رہے ہوں گے جب ہم practical کے اوپر آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے ہاں یہ چیز اس طریقے سے پتائی کہ copy اور creative کے اندر ہم نے کوئی بھی irrelevant wording اور بہت ایکسٹرا چیزیں use نہیں کرنی ہے to the point بات لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے next اس کے بعد آتے ہیں again وہی بات ہے the point lines ہوتی ہیں to the point lines ہوتی ہیں کہ آپ کو جو چیز آپ sell out کر رہے ہیں یا جو آپ کا content ہے آپ کی copy ہے وہ to the point ہونی چاہیے اس سے ہٹ کرنی ہونی چاہیے then اس کے بعد again میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ your copy plus creative plus headline must be match each other دیکھیں جب آپ اپنی campaign set کرتے ہیں add set کرتے ہیں تو اس کے انہیں تین portion آتے ہیں primary text آتا ہے creative آتا ہے پھر headline آتی ہیں description optional ہوتا ہے اس کو آپ بے شک نہ ڈالیں کوئی issue نہیں ہے آپ کی copy جو primary text کے اندر آپ اپنی copy ڈالیں وہ جو آپ image upload کر رہے ہیں creative دو جو آپ headline ڈالیں تین یہ تین چیزیں آپس میں match کرنی چاہیے اگر یہ آپس میں match نہیں کریں گی facebook اس کو add کو run تو کر دے گا ٹھیک ہے run کر دے گا problem نہیں دے گا لیکن اس کا side effect کیا ہوگا آگے چل کے facebook اس طرح کے ads کو irrelevant activities کنر دال سکتا ہے اور 99% ڈالتا ہے پہلی چیز ٹھیک ہے آپ کا جو last experience ہے اس کو چھوڑ دینا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے اپنے دماغ میں feed کر لینا ہے کیوں آپ نے اپنے basis کو grow کروانا ہے تو کوئی بھی gap نہیں چھوڑنا ہے چاہے اس کا کوئی side effect آئے یا نہ آئے جو چیز بتائی جا رہی ہے اس چیز کو no down کر لینا ہے اور دماغ میں بٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تینوں چیز آپ کی match کرنی چاہیے بات آتی ہے جب creative کس طرح کا بنانا ہے copy کیسے بنانی headline کیسے بنانی وہ پھر جب اس topic کے اوپر آئیں گے تو چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے ابھی ہم لوگ policies کے اوپر ہیں اچھا medical content facebook allow نہیں کرتا ہے اور facebook آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کسی کو نہیں بتا ہوتا ہے جو کام کر رہے ہوتا ان کو پتا ہے کہ facebook basically service providing platform ہے facebook e-commerce کے لیے platform نہیں ہے جب کہ facebook آپ کو option دیتا ہے ٹھیک ہے facebook آپ کو option دیتا ہے اپنی shop بنا لیں یہ tool use کر لیں اس طریقے سے کر لیں اپنی sale بڑھا لیں e-commerce related آپ کو options دیتا ہے لیکن internally facebook service providing platform ہے وہ e-commerce product selling platform نہیں ہے یہ اس کے ai system کے اندر خاص instructions ہیں آپ اگر خود کام کر رہے ہوں گے یا پھر کسی ادر ایسے بندے کے ساتھ اگر آپ کی connectivity ہے جو کام کر رہا ہے تو اس سے کبھی آپ discuss کریں یا discuss کیا ہوگا تو وہ آپ کو بتاتا ہوگا ہمارے ایڈ اکاؤنٹ چاہ چاہ گئی ہے تمہارا ایک گھنٹہ بھی بیش نہ ہمارا کام نہ رکھے وہ سب چیزیں step by step انشاءاللہ کروائی جائیں آتا ہے کہ medical content آپ کو use نہیں کرنا لوگ medicines بیشتے hair oils ہوگئے hair products ہوگئے hair oils ہوگئے ٹھیک ہے اور hide لمبی کرنے کی products ہوگئے medicines ہوگئے whatever medical سے لئے جو بھی آپ کی product ہے instrument سے وہ facebook allow نہیں کرتا ہے اگر آپ کو سوری اگر آپ کو medical product جو ہے use کرنی ہے تو آپ کو facebook کی team سے contact کرنا ہوگا support پہ جا کے ٹھیک ہے vote اس team کو آپ اپنے تمام documents جمع کروائیں گے وہ آپ سے جو requirement مانگے گا آپ اس کو دیں گے اس کے بعد بھی دو چیزے ہو سکتی ہیں facebook آپ کو منع کردے گا second facebook آپ کے documents لے کے آپ کو allow کر دے گا اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ سب چیزیں جمع کر دی ہیں تو facebook کیوں نہیں allow کر رہا پہلا سوال دوسرا سوال کہ facebook سوال کچھ کچھ کو نہیں allow کر رہ ہے تو اس کے دو جواب ہیں پہلا جواب facebook سیٹ ہے وہ ai system ہے اس کی اپنی مرضی ہے دوسرا جواب جو آپ نے اپنے document زمہ کروائے ہیں یا آپ نے جو facebook کے ساتھ conversation کی ہے اس کے support کے ساتھ وہاں پہ آپ نے کوئی نہ کوئی gap چھوڑ دیا ہے جس کو انہوں نے scamming کے اندر count کر لیا ہے یاد رکھے گا کہ facebook جو آپ کی call چل رہی support پہ آپ جو ہے نا اصل بندے اصل انسان کے ساتھ بات کرتے لیکن آپ کی voice جو ہے وہ record ہوتی ہے وہ record ہوتی تو facebook ai system آپ کی voice کو بھی ریویو کرتے کہ جیسے کو نہیں ہوتی کہ بات کرتے وے machines کا یوز کیا جھوٹ تو نہیں بولا یہ technology facebook کے پاس سے آپ کی recording کو بھی match کیا جاتا ہے then اس کے بعد facebook decision لیتا ہے ٹھیک ہے اچھا medical content کے بارے میں ہو گیا اب جو چیز میں جو آرہا نا four ads running your account must be three months old ٹھیک ہے اب یہ اور یہ تین point آرہے ہیں بڑے غور سے سننے آپ نے جو آپ اپنی id use کریں گے ads چلانے کے لیے ٹھیک ہے وہ کم از کم three months old ہونی چاہیے regular basis پہ ٹھیک ہے regular basis کے اوپر آپ کی وہ id three months old ہونی چاہیے مطلب regular basis پہ use ہو رہی ڈی three months کے بعد آپ نے پھر اپنے ad account ایک account آپ کو already ملا وہ ہوتا ہے پھر اپنا business manager بناتے business account بناتے ہیں وہ ورکنگ سٹارٹ کرتے وہ جب اس کا setup آئے گا تو وہ پہ working کریں گی انشاءاللہ second آپ کو اپنی identity confirm کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنی id کی identity confirm کرنی ہوتی ہے facebook دن بر دن اپنی updating کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ update کرتا ہے ابھی last اس نے ios update complete کی ہے تو بہت ساری چیزیں update ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں in fact campaigns portal تک update ہو گئے وہاں پہ بہت ساری چیزیں change ہو گئی ہیں so 3 months پرانی آپ کے ڈ ہونی چاہی ہے اور اس ڈ کے اوپر آپ نے کوئی non relevant activity نہ کی ہو اس ڈ ساری جگہوں پہ sharing نہیں کری ہو کسی بھی product یا کسی بھی page کی کیونکہ جب organically آپ sharing کسی ڈ سے کرتے ہیں تو وہ ڈ facebook کی نظر میں آجاتی ہے کیسے نظر میں آتی ہے کہ facebook ایک تو آپ کو ہر کام کرنے سے پہلے facebook کے system کے بارے میں پتہ ہونا ضرور ہے کہ facebook ایک اے system ہے وہ آپ کی ہر ایک چیز کو investigate کرتا ہے ٹھیک ہے اوکے confirm آپ کی identity ہو گئی then اس کے بعد آتا ہے disable ایڈی پیج ٹو پیج شیئرنگ آئی ڈی اکاؤنٹ ویل بریک ان ڈی سی بل اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ایک ایڈی ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہمیشہ پیج کو کچھ نہیں ہوتا ہے آئی ڈی کے اندر مسئلہ ہوتا آئی ڈی تک پیج کے اوپر ریپورٹ نہ ہو ہو پیج کے اوپر کوئی سکیم نا چل رہی ہو پیج کے اوپر آپ کوئی برانڈ کونٹین یا نا یوز کر رہے ہوں ٹھیک ہے ادر وائز آپ کی ڈی ڈی سی بل کی جاتی ہے آپ کی ڈی کو جو ہے ایکس سے ہٹا دیا جاتے کہ وہ کیمپین رن کر سکے اب یہ بہت ڈی بات ہے اب میں آپ کو سمجھانے لگ ہوں میری ایک ایڈی ہے ٹھیک ہے وہ ایڈی کے اوپر میں نے پیج بنایا ہوا ہے اے بی سی میرا پیج بلکل ٹھیک ہے لیکن جو میری ایڈی وہ میری میں کسی دوسرے ایڈ اکاؤنٹ کسی دوسرے ایڈی پہ ایکسیس دوں گا اس پیج کا تو مجھے اس ایڈی کے اوپر ایکسیس دوں گا تو اس ایڈی کو بھی دیسیبل ہونے کا خطرہ ہے میری ایڈی خراب ہے میری ایڈی ڈیسیبل ہے ٹھیک ہے لیکن میرے پاس ایک پیج ہے اور دوسرے بندے کی ایڈی بلکل ٹھیک ہے اب جب میں اپنی ایڈی سے اس پیج کو اس سیکنڈ بندے کو ایکسیس دوں گا کہ آپ اس پیج کے اوپر ایڈ رن کرو میری ایڈی خراب ہے اپنی ایڈی سے رن کر لو ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو سیکنڈ بندہ ہے اس کی بھی ایڈی ڈی سیبل ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے میں اس پیج کا آنر ہوں اور میں خود پیج کے اوپر ایکٹیو ہوں اپنی اس ایڈی سے جب میں ایڈی سے کسی ایک پیج کے اوپر ایکٹیویٹی کروں گا کوئی ایوینڈ کروں گا کسٹومر ڈی لنگ کروں گا تو اس پیج کے ساتھ جو دوسری ایڈی کنیکٹ ہیں ان کے اوپر اثر اندازی ہوگی ٹھیک ہے یہ بات آپ کو کئی نہیں سننے کو ملے گی یہ چیز اپنے پار نوٹ کر لے نہیں بہت جگہ آپ کے کام سمجھانے لگوں میری ایک ڈی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پرسن ہے میں میرے پاس میری ڈی پیج ہے لیکن میں ایڈ نہیں چلا سکتا میں ڈی سی بل میں اپنے پیج کا ایکس سیکنڈ جو بندہ ہے اس کی ڈی پر دیا ٹھیک ہے اب جب میں آب سیکنڈ رن کرے گا تو زائد سی بات ہے میں اپنی ڈی سی بل آئی ڈی سے اس کو تو یوز کر رہا ہوں کسٹمر ڈی لنگ کر رہا ہوں جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب میں اپنی ڈی سی بل آئی ڈی اس ایکٹیف پیج کے اوپر یوز کروں گا آیا ٹھیک ہے کلائنٹ کہتا ہے کہ میرا سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ڈی سی بل ہو گئے ہیں آپ میرے پیج کا ایکسز لے لو اور کیمپین رن کر دو سب سے پہلے مجھے یہ سوال پوچھ نا ہے کہ آپ کی ایڈی ڈی سی بل ہے یا آپ کی ایڈی میں کوئی ادھر ایشوز ہیں اگر ان کی ایڈی ڈی سی بل ہے تو میں ان کے اس پیج کو اپنی ایڈی سے کیمپین نہیں چلانے دوں گا میں ان کو یہ ہی بولوں گا کہ آپ ایک رف ایڈی بنائیں ٹھیک ہے پھر اس کو تھوڑا رن کریں دن اس کے بعد اس سے کیمپین رن کریں گے یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے اگر آپ کی ایک چیز ڈیسیبل ہوتی ہے تو وہ آپ کی دس چیزیں ڈیسیبل کر سکتی ہے اگر آپ کی ایڈی کے اوپر پچاس پیجز ہیں سارے بزنس پیجز ہیں اور آپ اس ایڈی سے مستقل ایر ریلیونٹ رہیں گے تو ایکٹیو لیکن ان پیجز کے اوپر آپ کیمپین نہیں رن کر سکیں گے وجہ کہ آپ اپنی ایڈی سے مستقل کچھ نہ کچھ ایر ریلیونٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اب ایر ریلیونٹ ایکٹیویٹیز کیا ہیں آپ اور گینیکل شیرنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں آپ یہ بہت ڈیپ باتیں ہیں اور یہ چیزیں آپ پتہ ہونی چاہیئے جب آپ نے کام کر رہا ہوں تو اس کے اندر کیا ہے کہ میری ایڈی ڈیسیبل ہے تو اب میں ایک نیو ایڈی بناوں گا تھوڑا چیز روک جاؤں گا نیو ایڈی بناوں گا اور ایڈی ٹھیک ہے اچھا دین اس کے بعد آتے ہیں جب آپ اپنی کیمپین چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ آپ کی بنائی گئی آرڈین سے میچ ہونی چاہیے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ہائی ٹکیٹ کے مطلب اس کے بائیر ہیں تیس سال لیکن آپ ٹارگٹ کر رہے 20 22 23 24 25 سال کی آرڈین کو ٹھیک ہے تو یہ فیس بوک کی پولیس میں irrelevant ایکٹیویٹیز کے اندر آتا ہے وہ اس کو سکیم اندر کاؤنٹ کرتا ہے کیونکہ فیس بوک فیس بوک کا اے آئی سسٹم پتہ کیا سمجھے گا فیس بڑی چیز دکھا کے نون میچور آرڈین کو دکھا رہے کیوں دکھا رہے دس لاکھ روپے کی چیز ہے ٹھیک ہے یا پھر ایک ریال اسٹیٹ کی مثال لے لیتے اگر ریال اسٹیٹ کا ایک وہ اپارٹمنٹ ہے دس لاکھ روپے کا ہے تو اس کی تو آرڈین کی ایج ہی ڈیفرنٹ ہے تو یہ چھوٹی آرڈین کو کیوں دکھا رہے ہے یہ کوئی سکیم کر رہے فیس بک اس کو اس طرح سے ریویو کرے گا یہ کامرس کے اوپر آجاتے ہیں کہ یہ پرودکٹ ان کی پانچ سو روپے کی ہے پانچ ہزار روپے کی ہے لیکن اس کی جو ایکچول آرڈین س ہے وہ آرڈین س پچیس سے اوپر کی ہے یہ تو اٹھارہ سے شروع ہوا ہے یہ کوئی سکیم کر رہے بندہ فیس بک اس طرح سے ریٹ کرتے کیونکہ اس طرح سے انسٹریکشن دی گئی ہیں وہ ہر ایک چیز کوڈ کے اوپر چل رہی ہوتی ہے جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ آپ کی آرڈین سے میچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ فیس بک کے اوپر ایف لینکس ایسا نہیں اس کے ایف لینکس ایف 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 پروگرام میں میں یہ چیز ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہی پیج کے اوپر اپنے ہی پیج کے اوپر اپنے ہی پیج کا یوٹیوب پیج کا ہی لنک اٹھایا یا ویب سائیٹ کا لنک اٹھایا اور اس کے اوپر اپڈیٹ کر دیا پھر اس کے اوپر کیمپین چلا دی پیج کے اوپر کر دیا یہ جو میں پیج کے نا یہ اپنے لنک کے اندر کونٹ ہو جاتا ہے فیسی بوک اے سسٹم کے اندر اس کو یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ آپ کے لنک اٹھا کے دال دی ہے ابھی کوئی پر لنک ہے آپ ڈیلی ڈال کوئی ڈیشو کر دیا کوئی ایشو نہیں فیس بوک کوئی ایکشن نہیں لے گا آپ نے اس کو چلا دیا تھرڈ آپ نے ویب سیٹ سے لنک اٹھایا یو آرل پیج کے اوپر آکے اپ ڈیٹ کر دیا آپ اپ ڈیٹ کر رہیں کوئی ایشو نہیں ایشو کہاں پر کریئٹ ہوگا فیس بوک کی پالیس کے اندر منع کہاں پر ہے جب آپ اس کے اوپر ایڈ رن کریں گے مینز کہ آپ نے فیس بوک کے پیج کے اوپر یو ٹیو چینل کا لنک اٹھایا اور دال دیا لنک کے ساتھ تو پھر اس پوست اپ ڈیٹ ہو جائے گی اس کو پھر آپ نے کیمپین کے اندر رن کر دیا تو یہ آپ نے کیا کیا یہ آپ نے کسی ادر چینل کا لنک اٹھا کے پرموشن پر دالا ہے بے شک وہ آپ کا ذاتی چینل ہے سیم پیج کے نام سے لیکن وہ افیلیٹڈ لنک کے اندر کاؤنٹ ہو گیا اس سے ریزرل جنریٹ ہوتے ہیں لیکن وہ فیس بک کی پالیسی کے خلاف پیج دونوں ڈیسیبل ہو سکتے کچھ چیزیں آپ کو جو چیزیں فیس بک کے رولز کو بریک کرتی ہیں وہ ہنڈر اند ٹین پرسنٹ آپ کو ریزرل جنریٹ کر کے دیتی ہیں لیکن وہ لانگ ٹرم آپ آپ کو اس چیز سے خود کو کنٹرول کر رکھ نہ ہوتا ہے جب آپ ایک لانگ ٹرم پروڈیکٹ پر کام کر رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکی یہ جو ہیں جو کہ آپ کو بتائے گئی ہیں اب ان پالیسی کے اندر فردر پالیسی آتی ہیں وہ جب ہم ورکنگ کریں گے تو اس کے اندر کاؤنٹ اس کے اندر سٹیپ بی سٹیپ آئیں گی تو پھر آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا اب ہم کریٹیو بناتے ہیں جب ہم گرافکز بناتے ہیں فیس بک کی لینویش میں گرافک کو کریٹیو کہا جاتا ہے جو کونٹینٹ ہے اس کو کپی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بتایا تھا میں نے اچھا اب جو یہ کریٹیو ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے فیس بک بے پاس فیس بک بولتا ہے جو آپ نے کریٹیو بنانا ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ پیچر ہے وہ انتہائی شارپ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے پھر دو چیزہ آجاتی ہیں وہ ڈبل کلر ہے ڈبل کلر نہیں ہے کوئی آپ نے اپنی تصفیر خود کلک کر کر آجاتی ہے یہ دونوں چیزیں ہوسکتی ہیں جو آپ اس کے اندر کونٹینٹ ڈالیں گے جو آپ اس کے اندر ٹیکس لکھیں گے وہ ٹیکس ٹوینٹی پرسنٹ سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے یہ فیس بک کی پالیسیز کے اندر آتا ہے کریٹیو میں کی کہ جب آپ ٹیکس ڈالتے ہیں پھر آپ اس پوسٹ کو سیف کرتے ہیں پھر آپ اس کو فیس بک اوور لے کے اوپر جا کے جو ہے اپلوڈ کر کے چیک کرتے ہیں وہاں پہ لنک آپ کو شو کر آتا ہے یہ ٹوینٹی پرسنٹ ہے تو اوکے ہے ٹوینٹی پرسنٹ سے اوپر ہے تو پھر آپ کو پوری اس کی ڈیٹیل دیتا ہے ٹوینٹی پرسنٹ سے ڈاؤن ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل دیتا ہے ٹھیک ہے ہر نیچر آف وزنس کے لیے آپ کی ڈیفرن ڈیفرن جگہوں پہ الگ الگ سکیل کے ساتھ یوز کی جاتے ہیں کہیں پہ ہم 50% سے زیادہ کا ٹیکس ڈال کے بھی یوز کرتے لیکن اس کو یوز کرنے کا کرائیٹی ریا ہوتا ہے ٹھیک میں نے آپ کو پتا ہے نا کہ الگوریدم ایک چیز ہوتی ہے فیس بک ای الگوریدم ہوتا ہے پھر اس الگوریدم کے ساتھ چلنے کے لیے ہم اپنا الگوریدم بناتے لیکن کہیں پہ ہم لوگ باری کی حصہ کچھ گیم کرتے کہ ہم اگر فیس بک اس کو بریک کریں تو ہم لوگ نظر میں ورکنگ کرائٹیریا آجاتا ورکنگ کرائٹیریا کے اندر ہمارے پاس آجاتا ہے فنل سٹرکچر سب سے پہلی چیز صحیح یہ آرہا ہے فنل سٹرکچر کیا ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم میں اس کی انٹرنل چیزیں بنانی ہوتی ہے مثال کے طور پر میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے سنگل پروڈکٹ ہے جس کو میں نے مارکٹ سے بائی کرنا ہے پھر میں نے سیل کرنا ہے اب جو میں نے بائی کرنا ہے اس بائی کرنے سے پہلے مطلب انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے مجھے اس چیز کی پوری ڈیٹیل چاہیے اس چیز کی مارکٹ میں ورک چاہیے وہ چیز مارکٹ میں کس طریقے سے بیچی جا رہی ہے اس کی ڈیٹیل چاہیے وہ مارکٹ میں کن طریقوں سے سیل آوٹ کی جا رہی ہے وہ چاہیے وہ پروڈکٹ مارکٹ میں کس طرح کی آرڈینس آکے بائی کرتی ہے مجھے وہ چیز چاہیے جو آرڈینس آتی اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لئے جو آرڈینس آتی ہے ان کا انٹرس ان کا بیہیوئر ان کی ڈیموگرافی ان کی سرچنگ کہاں پر کس طرح سے ہے مجھے وہ چیز چاہیے کون کون سی 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 زیادہ آرڈرز اس وہ ڈیٹیلز چاہیے اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کون سا جینڈر ہے جو زیادہ بائنگ پورشن میں آتا ہے وہ چاہیے اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جینڈر کی ایج کیا ہے مجھے وہ چاہیے ٹھیک ہے اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو مارکٹ میں کامبیٹیٹر ورکنگ کر رہے ہیں ان کے پورا فالو اپ چاہیے ان کی ٹریکنگ کر کے چیزوں کو فیلٹر آرڈ کرنا ہے اپنی ریپورٹ بنانی ہے تاکہ میں اپنا ہائیلی سٹرانگ ڈیٹا بنا سکوں اب اس پروڈکٹ کو بائے کرنے سے پہلے جو ہم نے پوائنٹ سامنے کیے ہیں یہ پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ سے ریلیٹیڈ جو ہم مارکی ریسرچ کر رہے ہیں فنیلز کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے جو ہم ڈیٹا نکال لیں فنیلز کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے جو ہم کریٹیو مارکی میں سرچ کریں گے وہ فنیلز کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے جو کامپیٹیٹر سرچ کریں گے وہ فنیلز کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے کامپیٹیٹر کا ڈیٹا نکال لیں گے ان کی ٹریک کریں گے وہ فنیلز کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے پھر جو مارکی ریسرچ کرنے کے بعد ڈیٹا ہم نے فیلٹر کیا ہے سیٹی وائز ایج وائز جنڈر وائز وہ فنیلز کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنی انٹرنل وہ سب ریپورٹ بنانے کے بعد پھر اپنی کام شروع کرتے ہیں اپنی کوپیز بناتے ہیں کریٹیو بناتے ہیں ٹھیک ویڈیوز بناتے ہیں یہ سب چیزیں فنیلز کے اندر کاؤنٹ کی جاتی ہیں اپنی برجٹنگ سیٹ کی جاتی ہے اپنی کسٹم رسٹنگ کا دوریشن سیٹ کیا جاتا ہے اپنے ایڈز سے ملٹیبل چیزیں سیٹ آؤٹ کی جاتی ہیں یہ سب چیزیں فنیلز سٹرکچرز کے اوپر آتی ہے مینوال ورکنگ مینوال کیمپین آپ اس کو کہہ لیں طریقے سے فنیل سٹرکچر کو کہ ہم لوگ پریکٹیکل باد میں جاتے ہیں سب سے پہلے اس کا مینوال ریپورٹ بنائی جاتی ہے وہ ریپورٹ وہ سٹرکچرز آپ کے فنیلز کلاتے ہیں ٹھیک ہے فنیلز کے بارے میں پڑھنا ہے کہ فنیلز بنائیں گے تب ہماری quality generate ہوگی تب ہماری sale generate ہوگی ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ algorithm یہ algorithm کیا چیز ہے ابھی میں بیچ میں discuss کیا تب facebook ایک ai system ہے ٹھیک ہے اس ai system کے اندر کچھ instructions ہیں کو جس کے accordingly وہ چلتا ہے sorry تھوڑی سی تضابی ہو تو جو ہے بیچ میں ایسا ہو جاتا ہے so اس کو جو ہے instructions دی گئی ہیں اس کے accordingly facebook working کرتے ہے اور اس کی algorithm ہوتی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے کیمپ ن رن کی facebook اس کو اپشن آجاتا ہے ریویو پہ کیمپین چلی گئی وہ بیسی گلی پہ جاتی ہے وہ پوری انویسٹی گی کی جاتی ہے کیمپین اور کیمپین آپ کی جب لانچ ہو جاتی ہے اس کے بعد اگین اے 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 سسٹم اس کے اوپر نگا رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہماری instructions کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ بھائی ہم جو چیز بھی market میں run کریں گے وہ آپ کی policies کو break نہیں کریں گی بالکل عام سامنے چیز کو لے کے چلنا ہے اب یہ کیسے بنایا جاتا ہے ٹاپک پہ بات ہوگی ثرڈ چیز آتی ہے scaling working criteria کے اندر scaling کیا چیز دیکھیں جب ہم دو طریقے سے کام ہوتا ہے پھوڑا غور کریے گا لکھ لیے گا اپنے پاس نوٹ پیٹ میں ایک کام ہوتا ہے کہ جو میں بس اپنی campaign random چلاتا ہوں اور میں چاہتا کہ میرے پاس 5000 leads آج ہیں تو میں اس میں 150 order نکال لوں گا بہت محنت مار یہ market concept ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں خود more than 10 years سے working کر رہا ہوں تو ہزار قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کی ہیں یہ لوگوں کی ایک mentality ہے کہ پانچ دس ہزار leads آجیں گی تو میں کوئی 100 200 order نکال لوں گا ٹھیک ہے مطلب بزنس کرنا چاہ رہے یا بس اس چار پائی سے اٹھے اس چار پائی پہ جا کے سو گئے وہاں سے اٹھے چار پائی پہ جا کے سو گئے ایسے بزنس نہیں ہوتے ایسے کاروبار کو بڑھایا نہیں جاتا ہے ایوریج یہ ہوتا ہے جو بزنس منز ہوتے ہیں ان وہ اس طریقے سے سو چھتے اگر میں پانچ ہزار لوگوں کو ٹارگیٹ کیا ہے تو کم از کم میرا 75% ریشو بائیرز کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سو میں سے 75% ریشو میرا بائیرز کا ہونا چاہیے اگر میں پانچ ہزار لیڈز کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ہمارا ایکچول کام ہے کالٹی کے اوپر یہ جو آپ اتنا کچھ سیکھیں گے سمجھ رہے ہیں یہ سب چیز کالٹی جنریٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ایسا نہیں کہ آپ کو سسٹم ایسی پڑھا دیا جا رہا ہے یہ سسٹم پڑھانے کا مقصد یہ کہ آپ کو ہر ایک چیز بیس بیس سے لے پتا ہو کہ بیس کیا ہے آپ کی بیس ہی مضبوط نہیں ہے تو آپ دس منزلہ بیلڈنگ کھڑی کر دیں وہ تب دک چل رہی ہے جب تک اس کی بیس ہی نہیں ہے جیس بیس سن جائے گی تو دس کی دس منزل منزل بیلڈنگ جو نیس تو نابود ہو جائے گی اس وجہ سے بیس ہو ضرور ہی ہے سٹرکچر اس وجہ سے بنائے جاتے سسٹم اس وجہ سے سمجھا جاتے سکیلنگ کے ہم لوگ کیوں کرتے جب ہم کالیٹی کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہماری پرائز ہائی جاتی ہے ہمیشہ تو ہماری پرائز ہائی جاتی ہے جب ہم کالیٹی کے اوپر کام کرتے کیونکہ ہم پچاس لاکھ آڈینز کو کنورٹ کرتے ہیں دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ سات لاکھ میکس دس لاکھ سے اوپر نہیں جاتے پچاس لاکھ آڈینز کو جب ہم ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہماری پر کال جو سی پی سی کہلیں انگیجمنٹ کہلیں ابھی کسی بھی چارجز کی بات کر لیں تو وہ ایک ہیوی ریٹ کے اوپر جاتا ہے سی پی کال کال کام کرتے ہماری دو سو پہ جاتی ہے لیکن کال ہمارے پاس ہی دس بندہ آ رہے نا تو ساد بندہ ہمارے پاس کنورڈ ہو رہے ٹھیک ہے ہمیں سو میں سے ساد بندہ نہیں چاہیے میں دس میں سے ساد بننے چاہیے ہیں یہ یہ طریقے کار ہوتے کام 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 کر رہ ہوتے ہماری کالیٹی بھی آ رہی ہماری سیل بھی نکل لیکن پھر ہمارا کام آ جاتا ہے سکیل کے اوپر کہ ہم نے اس پیسے کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے ریزلٹ بڑھانے ٹھیک ہے کہ جو ہم اپنے ایڈز ہم نے رن کیے ہیں ان کے اوپر جو ہمارے پاس سی پیل آ رہا ہے وہ ہمارے پاس دو سور پر سکیلنگ شروع کروں گا اب سکیلنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے تو آپ کو ڈیٹیل کہنا سمجھ میں آئے گا بس ہلکی ساتھ ہلکا سا جھلک سی دے دیتا ہوں کہ میں نے چار کیمپینز رن کی ہیں ٹھیک میں چار کیمپینز کو مونیٹر کروں گا دو دن ایک دن تین دن ایوریش کے پروڈک پروڈک کے اعتبار سے تین دن کے بعد میں ان کے امپریشنز ان کے سی ٹی آر ان کی ریچ کاسٹنگ سی پی آئے سی پی آل کاسٹنگ فل کاسٹنگ پوری کلکولیٹ کروں گا ٹھیک اور پھر ان سے جو ریزلٹس سارے ہیں پھر ان کو میجر کیا جائے گا کہ یہ چار کیمپینز ان چار کیمپینز کے اندر سے ہمارے پاس اچھے ریزلٹس کون سے آرہے ہیں اور سستے ریزلٹس کہاں سے نکلتے ہیں میس کہ ایک کیمپین مجھے سو روی کی پر لیٹ دے رہی ہے دوسری کیمپین مجھے ستر روی کی پر لیٹ دے رہی ہے تیسری کیمپین دو سو کی چوتھی کیمپین چار سو کی دے رہی ہے تو ہم کیا دیکھوں گا کہ چار کیمپین میں سے تین کیمپین کون چیز جو لو دے رہی ہے اور ایک کیمپین جو سب سے ہائی دے رہی ہے جو سب سے ہائی کیمپین مجھے دے رہی ہوگی نا ریٹ صحیح اس کو میں کر دوں گا سٹاپ اور جو سب سے سستی دے رہی ہے اس کو میں ڈوبلیکیٹ پہ ڈال دوں گا اب یہ سکیلنگ کا پیٹرن انیشیل بیسیس پہ پورے 30 ڈی چلتا ہے جب آپ ایک لانگ ٹرم پروڈ کے اوپر کام کرتے ہیں 30 ڈی چلتا ہے اس 30 ڈی کے اندر بھی آپ کو ٹھیک بزنس جنریٹ ہوتا ہے لیکن بیک ہنڈ کے اوپر 30 ڈی ہماری سکیلنگ چل رہی ہوتی ہے 30 ڈی کے بعد پھر ہم دھماکہ کرتے ہیں ہماری سکیلنگ بن چکی ہوتی ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہوتا ہے ہم لگ ری ٹارگٹنگ کے لیے ریڈی ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے بجٹ انویسٹ کیا ہے وہ طریقے سے کی ہے آفٹر ون منٹ ہم نیکسٹ اگین ٹری منٹ کا ٹارگٹ بناتے ہیں پھر اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں اور وہاں سے چیزوں کی مطلب لیول چلتے ہیں تو یہ جو بھی آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں موڈل ون کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ نے نو ڈاؤن کر نا ہے اور کلاس سے دو گھنٹے پہلے آپ نے وہ شیئر کر رہے ہیں پورے سوالات ٹھیک ہے وہ سوالات آپ شیئر کریں گے آج ہر اسٹورنٹ کو سیپریٹ ایمیل پہ یہ ویڈیو ریسیو ہوگی سیشن ریسیو ٹھیک ایمیل پہ وات سیپ نہیں ہوگا لیکن آج آپ دیکھیں گے تو رات کلاس سے پہلے آپ مجھے وات سیپریٹ ٹھیک سیپریٹ لی اپنے نمبر سے وات سیپ کر دیں گے گروپ نہیں بنے گا گروپ بنے گا ایک دو دن کے بار اب سیپریٹ لی اپنے سوالات جو ہے وہ وات سیپ کریں گے دین ان کو پھر ڈسکس کیا جائے گا in کلاس تھینک یو